میرے بہنوں بھائیو انڈی الائیمز انڈی الائیمز کئی رائی نیتی پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہمارے ویروت کے رائی نیتی پارٹیوں نے اب ہم لوگ ملجل کر چناہو لنیں گے بی جی پی کو ہرائیں گے بی جی پی کو پٹکنی دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کینکہ نیجی سوار تھے آپس میں ملجل کر بھی یہ بھارتی جمتہ پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ انڈی اے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں مجھے پورا بسواس ہے کہ اس دیس کی جنتہ ان کو بھی موے موے کر دے گی یعنی ٹائے ٹائے فٹ کر دی گئی انڈی الائیمز کو بھی پکہ بسواس ہے عطل گرگجی کو بہت سو شمس کا بھارتی جنتہ پارٹی نے چناہو کے میدان میں اتارا آپ نے سارے ویدھائیت یہاں پر جو بنائے ہیں سب ہی اپنی ذمہ داری کا اندرباہ کر رہے ہیں ہمارے سنیل سرماجی بڑے پورانے ویدھائیت کئی بار ویدھائیت رہ چکے ہیں گاجی آباد کا سممان کیا ہماری پردیش کی سرکار نے سنیل سرماجی کو چھوٹا موتا منتری نہیں بنایا بلکہ کئے منتری بنایا ہے اتر پردیش سرکار میں ویسے ہی ہمارے عجید پال تیاغی جیسے دائنمک ویدھائیت نند کسور گوجر جیسے دکشیل ویدھائیت دھرمی تومری جیسے ویدھائیت اپنے ذمہ داری کا اندرباہ کر رہے ہیں اور ہماری یہاں کی مہا پاور پردھم ناغلے سنیتا جیکی تو باتیں ہی چھوڑیئے ہمارے سنیتا دیاجی سے کوئی تکھر آ کر تک دیکھیں سنیتا جیسے تکھر آ کر تک کوئی دیکھیں اب بہنو بھائیو آگے کی بات نہیں کہوں گا اس کے خیر نہیں ہے اور میں نے سنیتا جی کے اندر دیکھا ہے جوکھیں اٹھانے کا خطرہ مول لینے کا کلے جائے جی کسی کے اندر ہے تو سنیتا دیال کے اندر ہے بہنو بھائیو میں نے دیکھا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے بہت سوچ شمجھ کر ناپ تول کر اپنا جن پرتیدی بنایا آپ سب کس جاگ رکھتا کے لئے میں آپ سب کو بڑھائی دینا شاہتا ہوں اور جب دو ہزار نو میں بھارتی جنتا پارٹی کے حالت سارے دیس میں اچھی نہیں تھی تب آپ نے بھائی ایک جم جوکھن لے کر یہاں پڑھایا تھا سب لوگ مجھے در آوئے تھے لیکن میں اب آئیو آپ لوگوں نے بھارتی جنتا پارٹی کی جھولی بھردی دو ہزار نو میں بھی اور مجھے سانسط بنا کر بھارت کی سنسط میں بھیجا تھا اور تب سے جو سلسلہ جو ہمارا لوگ سبھا کا پرارم ہوا وہ آج بھی جاری ہے لیکن یقین رکھنا بہنو بھائیو جہاں بھی رہوں گا جس روپ میں رہوں گا میں اپنے گاج آباد کے بہنو بھائیوں کے احسان کو کسی بھی صورت میں بھونوں گا نہیں جب بھی جس نے سمجھ مانگا ہے جب بھی جس نے سمجھ مانگا ہے بہنو بھائیو یعنی میں کہیں باہر ویدیشوں میں اتوا دورے پر نہیں رہا ہوں انہی احسانوں پر بھلے ہی کوئی چھوٹ جا لیکن گاج آباد کے لوگوں کو میں کبھی نہیں چھوٹا ہوں اور یقین رکھنا جب تک رہوں گا میں بھارت کی راجیت میں گاج آباد کے لوگوں کا میرے احسان ہے بہنو بھائیو کہ میں کبھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں آپ کا تھا آپ کا ہوں اور آپ کا رہوں گا میں آپ کو یہ وصواب دلاؤں بھارت ماتا کی اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی ساتھ جنگ سبھائیں پرارمب ہو رہی ہیں سارے دیس پر میں ہم تین چار لوگوں کو سارے دیس کا دورہ کرنا ہوگا ہمارے بھی دورے پرارمب ہو رہے ہیں لیکن میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ اپنا پہلا سارجنک سبھا کا کارکم میں نہیں کہنی پر کروں گا اس بہنو بھائیوں کے بیچ کروں گا جن بہنو بھائیوں نے پہلی بار مجھے لوگ سبھا میں بھیلنے کا کام کیا تھا یعنی گاج آباد سے کر دی اور آپ کے بیچ آیا ہوں بہنو بھائیوں گاج آباد میں اس بار ریکارڈ ٹوٹنا شاہی ہے میں مان کر جاؤں کی ٹوٹے گا پکا نہیں ادھر کے لوگ نہیں بتا رہے پکا ہاتھ اٹھا کے بتلائیے پکا اطول دی ایسا ہے آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے پکا جیتیں گے آپ پکا جیتیں گے لیکن میں اطول دی شیخ ایک بات اور میں کہوں گا یہاں چناؤ جیتنے کے بعد بھائی امتوں سے بھی اپڑاپ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ لاکھ سے لیکن اطول دی کو میں کہوں گا کہ چناؤ جیتنے کے بعد چناؤ جیتنے کے بعد ایک بار میرے بہنو بھائیوں پھر سے مجھے یہاں بلا لینا پھر سے بلا لینا اور دن دوبارہ اطول دی کے جیتنے کے بعد میں گاج آباد آنا چاہوں گا ایسی موٹی پھولوں کی ہار پہن کر اپنا سواگت کرانے کے لئے نہیں آنا چاہوں گا بلکہ شیش یکا کر اپنے پڑیوار کے لوگوں سے پرتی آبھار ویقت کرنے کے لئے یہاں پڑھانا چاہوں گا بہت بڑا وشواس لے کر میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ہماری اکھر بھار کی افتت پر جو ساروینک سواہیں پڑھارم ہو رہی ہیں یہ ہماری پہلی سواہیں اور مجھے پکا وشواس ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں وشواس کو ٹوپنے نہیں دیں گے میں پورا ایک بار شیش یکا کر گاری آبھار کہ جو لوگ یہاں سواہ میں موجود ہیں ان کو بھی اور جو سواہ میں موجود نہیں ہیں ان سب کے پرتیبی سمان کی ابھیبکت کرتے ہوئے اپنا نمیزن سمات کرتا ہوں بولیے بھارت ماتا کی